موسیقی موسیقی میں اشجت سے شادی کرنا ہی نہیں جاتی تو شاپنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امامہ نے مستحکم رہجے میں امی سے کہا سلمہ اگلے ہی روز اپنے ساتھ مارکٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھی پہلے تمہیں شادی پر اضراد تھا اب تمہیں اشجت سے شادی پر اضراد ہے آخر تم چاہتی کیا ہو سلمہ اس کی بات پر مشتعل ہو گئی صرف یہ کہ آپ اشجت سے میری شادی نہ کریں تو پھر کس سے کرنا جاتی ہے تم حاشم بین اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے یقیناً انہیں باہر کوئی دور میں امامہ اور سلمہ کی درمیان ہونے والی گفت کو سنی تھی اور وہ اپنے گفتے پر قابو نہیں رکھ پائے تھے امامہ یک دم چپ ہو گئی بولو کس سے کرنا چاہتی ہو اب مبند کیوں ہو گیا ہے تمہارا آخر تم اشجت سے شادی کرنا کیوں نہیں چاہتی کیا تکلیف ہے تمہیں وہ نے بلند آوا سے کہا بابا شادی ایک بار ہوتی ہے اور میں اپنی پسند سے کروں گی وہ حمد کا کہہ بولی کل تک اشجت تمہاری پسند تھا حاشم بی نے دانت پیستے ہوئے کہا کل تھا اب نہیں ہے کیوں اب کیوں نہیں ہے امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دینے لگی بولو اب کیوں پسند نہیں ہے تمہیں حاشم بی نے بلند آوا سے پوچھا بابا میں مسلمان سے شادی کروں گی حاشم بی ان کو لگا ان کے سر کے اوپر آسمان گر پڑا ہے کیا کہا تم نے انہوں نے بے یقینی سے کہا میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسلام قبول کر چکے ہیں کمرے میں اگرے کئی گھنٹے تک کمرے میں اگرے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی سلمہ کو جیسے سکتا ہو گیا تھا اور حاشم بی ان وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے ان کا موں کھلا ہوا تھا وہ جیسے سانس لینا ہی بھول گئے تھے ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ان کی اپنی زندگی میں ہی ان کی اپنے اولاد اور وہ بھی اپنی سب سے لارلی بیٹی ان کے سامنے اس طرح کا صورتحار کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے چالیس سال مکمل طور پر بھمر کی ضد میں آگئے تھے کیا بکواس کر رہی ہے تم حاشم بی ان کے اندر اس طرح کی ایک لہر اٹھی تھی بابا آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں بلکہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تم پاگل ہو گئی ہو انہوں نے آپ پیسے باہر ہوتے ہوئے کہا امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں گردن ہلائی وہ حاشم بی ان کی ذہنی قیفیت کو سمجھ سکتی تھی اس لئے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری پروجھ کی ہے کہ تم حاشم بی ان کی سمجھ میں نہیں آرہا وہ کیا کہیں صرف احجہ سے شادی نہ کر کے تم اب یہ سب کر رہی ہو صرف اس لئے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جیسے تم چاہتے ہو نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے تم بے وکوف سمجھتی ہو ان کے موں سے جھاگ نکل رہا تھا آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کر دیں مجھے اعتراض نہیں ہے بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو پھر آپ کم اد کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی خاص آدمی کے لئے سب کچھ کر رہی ہیں حاشم بی ان کی بات پر دانت پیسنے لگے تم جمع جمع آٹھ جن کی پیدا بار تمہیں کیا پتا ہے میں سب جانتی ہوں بابا میری عمر بیس سال ہے میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں میں جانتی ہوں آپ اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکار نازل کی گئی ہیں وہ بڑے مستحکم اور رہموار انداز میں کہہ دی گئی تم تم بکشش نہیں ہوگی تمہاری تم حاشم بین گستے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے امامہ کون پر ترس آنے لگا اسے دوزک میں کھڑے ہو کر دوزک سے ٹرانے والے شخص پر ترس آیا اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرنے والے شخص پر ترس آیا اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا اسے گمراہی کی سب سے اوپر والی سیڑی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا تم گمراہی کے رستے پر چال پڑی ہو چاند کتابیں پڑھ کر تم نے امامہ نے ان کی بات کار دی آپ اس بارے مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے میں سب کچھ جانتی ہوں تحقیق کر چکی ہوں تصدیق کر چکی ہوں آپ مجھے کیا بتائیں گے کیا سمجھائیں گے آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے جو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ آپ اور جو میں کر رہی ہوں وہ میں صحیح سمجھتے ہوں آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس میرے حیثرے کو قبول کر لیں جذباتی ہماکت کی وجہے بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے جانے والا قدم سمجھ کر لیں اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی سے کہا ہاشم بین کی ناراضی میں اضافہ ہوا میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائی کارٹ کر دے میں فٹ پات پر آ جاؤں نہیں ماما یہ نہیں ہو سکتا تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا بھی ہو جائے کوئی بھی مذہب استیار کرو مگر تمہاری شادی میں عجل سے ہی کروں گا تمہیں اسی کے گھر جانا ہے اس کی گھر چلی جاؤ اور پھر وہاں سے جا کر تیع کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اور کیا ہو سکتا ہے یہ تمہیں اقل آ جائے وہ غصے کے عالم میں کمرے سے باہر نکل گئے مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی زلد کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلہ دبا دیتی حاشم بین کے جاتے ہی سلمہ نے کھڑے ہوئے دانت پیس کہا تم نے اب مریضت خاک میں ملانے کا تحیہ کیا ہوا ہے امامہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے میں دیکھتی رہی وہ کچھ دیر تھا کسی طرح بولتی رہی پھر کمرے سے چلی گئی انہیں اس کے کمرے سے گئے ایک گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دیکھا اس جد اندردہ ہوا امامہ کو اس وقت اسے وہاں آنے کی توقع نہیں تھی اسجد کے چہرے پر پریشانی نمائی تھی یقیناً اسے حاشم بین نے ہی بلوائی تھا اور وہ سب کچھ بتا چکے تھے یہ سب کیا ہو رہا امامہ اسے اندردہ داخل ہوتے ہو کہا وہ اپنے بیٹ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی تم کیوں کر رہی ہے یہ سب کچھ اسجد تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا مجھے اندازہ ہے اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت غرف فیصلے کر لیتا ہے امامہ نے ترشی سے اس کی بات کر دیا جذبات میں آ کر کوئی جذبات میں آ کر مذہب تو بھی لگا لیتا ہے کبھی نہیں میں چار سال سے اسلام کی بارے میں پڑھ رہی ہوں چار سال کم نہیں ہوتے تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو تم نہیں میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی میں نے جس چیز کو غرہ سمجھا سے چھوڑ دیا بس اور وہ کچھ دیر بیچاری کے عالم میں اسے دیکھتا رہا پھر سر جڑکتے ہوئے اس نے کہا ٹھیک ہے ان سب باتوں کو چھوڑو شادی پر کی متراز ہے تمہیں تمہارے قائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف کم اکم شادی تو ہونے دو میری اور تمہاری شادی جائز نہیں ہے وہ اس کی بات پر حقا بقا رہ گیا کیا میں غیر مسلم ہوں ہاں تم ہو ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو اس نے ترکی بر ترکی جواب دیا میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو وہ اس کی بات پر عجیب انداز سے ہی زندگی برباد کون سے زندگی یہ زندگی جو تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں جنہوں نے پیسے کے لئے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا بیہیوئر سیلف تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو کس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں تم نے سرے سے ہی فارموش کر دیا عجیب سے ڈانڈنے لگا میں کسی ایسے شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو امامہ نے دھو ٹوک کند آدمی کہا موسیقی موسیقی موسیقی